جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کمر پہ نشان ہے اس چٹائی کے تو رو پڑتے ہیں کہتے ہیں فَبَقَئِ تُو میں رو گیا اس وقت اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک چٹائی پہ لیٹے ہیں جو کہ خجلوں کے پتوں کی بنی ہے حسیر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہو آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر اور اس چٹائی کے بیچ میں کوئی کپڑا نہیں ہے تو وہ جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کی کمر پہ نشان ہے اس چٹائی کے تو رو پڑتے ہیں کہتے ہیں فَبَقَئِ تُو میں رو گیا اس وقت تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما یو بکی کا تمہیں کیا چیز رہ لاتی ہے تو جواب میں کہا وہ کیسر اور کسرا ہیں رومر اور پرشن ایمپائر ہے کتنے سکون کے اندر ہیں اور وَأَنتَ رَسُولُ اللَّهُ اور آپ اللہ کے رسولیں اپنا حال دیکھنے کیا ہے کہ آپ ایک نرم چادر نہیں ہے جس کی اوپر آپ لیٹ سکیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنے صحابی اور امیر المؤمنین اور دوسرے خلیفہ اور دو تہائی دنیا کو جس کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دینی تھی ان کی تربیت کے جو جملہ فرمایا وہ یہ تھا اَمَا تَرْبَا عمر تم اس بات پہ راضی نہیں ہو لَهُمُ الدُّنِيَا ان کو دنیا مل جائے وَلَنَا الْآخِرَ وَرَمِ آخِرَتْ مِلْ جَائَ